صبح سے میری طبیعت خراب تھی میں نے دیکھا کہ میری شوہر کتاب پڑھ رہے ہیں ان سے کیسے بات کروں پھر بھی ہمت جٹا کر بول ہی دیا کہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے بہت زیادہ سر میں شدید درد ہے صبح سے آپ میری لئے کچھ دوائیں لا دیں پھر انہوں نے کہا اور میری ساری بات دھامن سے سنی اور میرے سر پر ہاتھ رکھا کہ تم فکر نہ کرو اور کھانے کی بھی فکر نہ کرو میں باہر سے دوائیں بھی لا دوں گا اور تمہارے لئے کچھ کھانے کو لے کراؤں گا انہوں نے مزاک میں بھی کہا کہ اسی گاڑی پر میرے ساتھ تم بھی چلو میں نے تو بس ہزا اور انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہستی رہو اور یہاں پر بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کرو تو تھیلا اٹھایا اور بزار نکل گئے میرا دل مطمئن ہو گیا کہ میری شہر نے اس پائد پر مائن نہیں کیا انہوں نے فوراں اٹھ کر میرے لئے دوائی لانے چلے گئے کیونکہ گھر پر دوائی ختم ہو گئی تھی اور ساتھ میں کچھ کھانے کو بھی لے کراؤں گا اس بات کی تسلیم بھی دے گئے تھے تو میرے شہر نے تو میرا دلی جیت لیا تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور وہ فوراں میرے لئے کچھ کھانے کے لئے اور دوائیوں کا انتظام کر کے گھر لوٹ آئے میں یہاں پر آرام کر رہی تھی کیونکہ میرے سر میں سچ میں بہت زیادہ در تھا تو انہوں نے اٹھا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے اتنے اچھے شہر اللہ نے دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں میاں بیمی اگر انڈرسٹانڈنے اچھی ہو تو بات بنی جاتی ہے